بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کے پیچھے تراویح کی نماز کیسے ادا کریں گے کیسے پڑھیں گے پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جیسے مسائل تراویح ایک مشتقل کتاب ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ملیں گے آپ کو سب سے پہلے سمجھیں کہ اگر آپ اکیلے ہیں تنہا ہیں منفرد ہیں تو آپ کے لئے طریقہ الگ ہے اسی لئے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف امام کے پیچھے کی بات ہے امام ہے تو وہ بھی طریقہ الگ امام کا مسئلہ الگ آئے گا امام کے لئے الگ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ یہاں صرف اور صرف مقتدی جو امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہا ہے اس کے لئے میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کے لئے امام کی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں رہی یہ بات کہ نیت کیسے کریں گے نیت کیا ہونی چاہیے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں سوچ لینا دل میں کسی چیز کا تصور لے آنا دل میں کسی چیز کا خیال لے آنا اسے کہتے ہیں نیت اگر آپ نے دل میں سوچا میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں اور امام ہے تو امام کے پیچھے ہی پڑھ رہا ہوں بس دل میں سوچے ہی ہوئی نماز شروع کر دیتے ہیں بلکل آپ کی نماز ہو گئی ایک مثال دیتے تھا ہوں سمجھاننے کے لئے بس مختصر ہے سمجھ لیجئے ایک آدمی آتا ہے مسجد میں کچھ بولتا نہیں ہے سیدھا امام کے پیچھ اللہ اکبر کہے کے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے لگتا ہے نماز ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی نماز کیوں؟ اس لئے کہ آیا ہی اس لئے تھا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھے گا دل میں ارادہ یہی تھا خیال یہی تھا اس کا تو بلکل نماز ہو گئی زور کے ٹائم آئے تھا تو زور کی نماز پڑھنے کے لئے آئے تھا سوری ناصر کی نماز پڑھنے کے لئے آئے تھا امام کے پیچھے تو اس کو سمجھنے کی بات ہے تو کہنے کا مقصد ہے نیت اصل کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیے اور نیت کرنا ضروری ہے اور اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو یہ بھی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں زبان سے ادا کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے دل میں ارادہ یہ ضروری ہے دل میں سوچنا یہ ضروری ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے زبان سے کیا کہیں گے کہ میں تراویح کی نماز اب سنت ہے یا واجب ہے یا کیا کہیں گے اس کے لئے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اور کروں گا آپ صرف اتنا کہیں کہ میں امام کے پیچھے تراوی کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر شروع کر دیجئے نماز آپ کی نماز شروع ہو گئی کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں آپ کی نماز ہو جائے گی صرف اتنا ہی کہہ دینے سے یہی ہے نیت اس کے علاوہ بڑا چلا کر کے میرا رخ کعبہ شریف کی طرف کبلی کی طرف ترہا رخ تو ہے کہنے کی ضرورت کیا ہے کہنا چاہے تو کہلیں کوئی حرج نہیں اللہ کیلئے پڑھ رہا ہوں کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے جاہز ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبات نہیں ہے لیکن زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے ایک ہے نیت کا کہنا ایک ہے کرنا کرنا دل میں ہے اور یہ ضروری ہے دل کا ارادہ نیت کا کہنا کہتے زبان سے ہیں اور زبان سے کہنا نیت یہ ضروری نہیں ہے کہنا چاہیں گے تو کہلیں گے بہتر ہے کہنا اب رہی یہ بات کہ اگر مقتدی عورت ہے یعنی امام کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں تو ایسی صورت میں امام کے لیے ضروری ہے وہ نیت کرے کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں میرے پیچھے عورتیں بھی ہیں ورنہ عورتوں کی نماز نہیں ہوگی مردوں کی ہو جائے گی امام کی ہو جائے گی لیکن عورتوں کی نماز نہیں ہوگی اسی کے لیے نیت میں یہ ضروری ہے کہ اگر عورت ہیں عورتیں ہیں پیچھے ہیں عورتیں کب پڑھیں گی کب نہیں پڑھیں گی عورتیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے اس لئے اس مسئلے کو یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں میں کہ آپ عورتوں کو بھی مسجد میں بلا کے نماز پڑھانے لگیں یہ ایک الگ چیز ہے یہاں یہ ایسا نہیں ہے یہاں صرف یہ بتا رہا ہوں اگر کہیں ایسا ہے جہاں عورتیں بھی پیچھے پڑھ رہی ہیں مردوں کے پیچھے تو ایسی صورت میں امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی بھی نیت کر کے عورتوں کی بھی میں امامتی کر رہا ہوں تب جا کے عورتوں کی نماز درست ہوگی ورنہ عورتوں کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر امام صرف اپنی نیت کرتا ہے مقتدیوں کی جو مرد ہیں مردوں کی نیت کرتا ہے یہ صرف کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں پڑھانے کی نیت کرتا ہی نہیں ہے پھر بھی مردوں کی نماز ہو جاتی ہے ان کے پیچھے اس امام کے پیچھے ذرا فرق ہے ذرا سمجھا کریے گا اب رہی یہ بات کہ طریقہ جو نیت کرتے ہیں یہ تو مردوں کا طریقہ بتا چکا ہوں عورت نے کیا کریں گی عورتوں بھی سیم اگر عورت نے مردوں کے پیچھے ہیں وہی نیت کریں گے ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر شروع کر دیجی نماز نماز آپ کی شروع ہو گئی اب کیا کریں گے کیا کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے ریکھئے اگر ہاتھ باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد یہ تکبیر تحریمہ بہت ضروری ہے اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں امام سے پہلے اگر آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اللہ اکبر کہنا امام سے پہلے آپ کا ختم ہو گیا آپ کی نماز نہیں ہوئی اسی لئے اس کا خیال رکھئے کہ آپ جب اللہ اکبر کہیں گے تو امام کے بعد کہیں گے یا امام کے سرہ پیچھے پیچھے کہیں گے امام کہے اس کے پیچھے پیچھے کہیے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ ہرگز مت کہیے پڑھنا آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ تکبیر تحریمہ کی بات ہے اور یہ ضروری ہے بنا اللہ اکبر کہے صرف ہاتھ اڑھا کر باندھ لیتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوئی زبان سے آہستہ سے بولنا آپ کے لئے ضروری ہے یعنی زبان کا ہلانا ضروری ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ فرض ہے غلطی مت کریے گا آپ اس میں اب ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے امام صاحب بھی سنا پڑھیں گے آپ بھی سنا پڑھیں گے امام آہستہ پڑھے گا آپ بھی آہستہ پڑھیں گے لیکن امام جیسے یہ قرآت شروع کر دے گا جیسے ہی وہ الحمد الشریف شروع کر دے گا الحمدللہ رب العالمین شروع کر دے گا اب آپ کے لئے خاموس ہو جانا ضروری ہے آپ سنا تھوڑی پڑھے تھے آدھا پڑھے تھے آپ بالکل پڑھے نہیں تھے امام شروع کر دیا چھپ ہو جائیے اب کچھ نہیں پڑھنا ہے آپ کو اگر آپ کچھ پڑھیں گے تو اب گناہ ملے گا آپ کو اس لئے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے نماز میں اور آپ امام کی پیچھے ہیں تو خاموس رہیں گے قرآن کا حکم ہے اس لئے اگر سنا سروع کر چکے تھے تو وہ بند کر دیجئے جہاں تک پڑھے تھے وہی ختم کر دیجئے اور اگر آپ سنا شروع نہیں کیے تو اب مت پڑھئے بینہ سنا پڑھے بینہ آپ کی نماز ہو جائے گی امام جو پڑھ رہا ہے اس کو سنتے رہیے جب امام غیر البقدوبی رک جائے آپ آمین کہیں گے آہستہ سے امام بھی آہستہ سے آمین کہے گا پھر اس کے بعد امام صاحب کوئی سورہ یا قرآن کی آیتیں شروع کر دیں گے پڑھنا آپ ویسے ہی سنتے رہیں گے خاموس رہیں گے غور سے سنا کریے گا قرآن کا حکم ہے غور سے سنو جب قرآن پڑھا جائے پھر اس کے بعد رکو کو جانے کی باری آئے گی رکو کو جائیں گے آپ بھی رکو کو جائیں گے امام بھی رکو کو جائے گا پھر رکو کی تسبیحات پڑھیں گے تین مرتبہ سبحانہ ربی العالی پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم پڑھتے ہیں تو سبحانہ ربی العظیم پڑھنا یہ بہتر ہے عالی میں اس لئے ہاں بتا رہا ہوں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں بہت بڑی غلطی کیا کرتے ہیں جن کو عظیم پڑھنا معلوم نہیں تو آزوال کے ساتھ وہ عظیم ذا پڑھتے ہیں عظیم غلط ہے نماز فاسد ہو جائے گی یا عجیم جیم پڑھتے ہیں عجیم پڑھ لیں گے سبحانہ ربیل عجیم نماز ختم اسی لئے اگر آپ عظیم صحیح سے نکال سکتے ہیں تلفز صحیح سے کر سکتے ہیں تو سبحانہ ربیل عظیم پڑھئے ورنہ سبحانہ ربیل عالی پڑھئے یا پھر آپ سبحانہ ربیل کریم پڑھئے یہ آپ کے لئے بتا رہا ہوں ورنہ جو صحیح سے پڑھ سکتے ہیں تلفز صحیح سے کر پا رہے ہیں ان کے لئے کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں ہے اب تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ جتنا آپ سے ہو سکے امام صاحب رکو کو چلے گئے آپ چلے گئے آپ نے ابھی ایک ہی مرتبہ تسبیح پڑھا امام صاحب اٹھ گئے آپ وہیں چھوڑ دیجئے اٹھ جائیے امام کے ساتھ دینا یہ ضروری ہے اب پڑھے ایک مرتبہ بھی پڑھے نہیں تھے جیسے ہی پہنچی تھے رکو میں امام صاحب اٹھ گئے آپ بھی اٹھ جائیے آپ کا رکو ہو گئے نماز بھی ہو جائے گے کوئی بات نہیں اب ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ پڑھ کرنا آنا یہ ضروری نہیں ہے رکو میں سزدے کی بھی یہی بات ہوگی اب اس کے بعد دیکھیں یہاں ایک اور غلطی کرتے ہیں بہت بڑی غلطی رکو میں جاتے ہیں یا سزدے سے اڑتے ہیں سزدے میں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ لوگ تکبیر کہتے نہیں ہیں یعنی امام کے ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن کچھ کہتے نہیں ہیں کہنا تو تکبیری تحریمہ ضروری ہے ورنہ مقتدیوں کی بھی نماز نہیں ہوگی اس لئے یہ تو ضروری ہے تکبیری تحریمہ تحریمہ مطلب بالکل شروع میں جو تکبیر کہتے ہیں وہ ہے لیکن اگر آپ بیج کے تو تکبیرات ہیں ان کو کہتے نہیں ہیں تو پھر سمجھئے یہ نماز تو ہو جائے گی لیکن مقروح ہے مقتدیوں کے لئے بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی تکبیر کہیں جب سزدے کو جائیں تو وہ بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہتے ہیں وہ سزدے کو جائیں جب رکو سے اٹھیں امام تو سمی اللہ لی من حمیدہ کہے گا آپ کیا کہیں گے ربنا لک الحمد یا واو بھی لگا سکتے ہیں ربنا ولک الحمد امام کے بعد کہیں گے یا پھر اس کے بعد اور اگر موقع مل رہے دعا پڑھنے کے لئے پڑھئے جیسے اس دعا کو پڑھ لیجئے اگر موقع ہے نہیں ہے تو پھر امام کی پیروی کریے اصل وہ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد رکو سے جانے کے بعد سزدے کو جائیں گے سزدے میں بھی وہی تصویح پڑھیں گے سبحانہ روپی العالی اگر آپ سبحانہ روپی العالی تین مرتبہ پڑھیں ایک مرتبہ جو بھی وہ امام اٹھ جائے تو آپ بھی اٹھ جائیں پھر اس کے بعد دو سزدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے پھر ویسے ہی اب سنا تو نہیں ہے کھڑے ہونے کے بعد چپ چاپ رہیں گے خاموس رہیں گے آپ امام پڑھے گا آپ چپ چاپ رہیں گے اب اس کے بعد پھر رکو سزدہ اس کے بعد بیٹھیں گے اتہیات پڑھیں گے یہاں پر بہت ضروری مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو اتہیات جو پڑھیں گے بیٹھ کر امام کے ساتھ آپ نے اتہیات مکمل کر لیا اب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں ابھی آپ درود وغیرہ پڑھے نہیں تھے یا آدھا ہی پڑھے تھے یا درود کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں دعا امام صورہ اسے تھوڑا پڑھے تھے امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں اب آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ سلام پھیر دیجئے امام کی پیروبی ضروری ہے ایسی صورت میں ٹھیک ہے یہ کب ہے اتہیات مکمل کر چکے تھے امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے اتہیات مکمل نہیں کیا تھا اتہیات ہی پڑھ رہی تھے امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں یتنی جلدی پڑھ گئے ایسی صورت میں آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اتہیات کم سے کم تشہود کو اتہیات کو مکمل کر کے سلام پھیریں گے ورنہ آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی یہ بہت اہم مسئلہ ہے سمجھنے کی بات ہے اس کے بعد تکبیر کا بھئی مسئلہ آپ کو بتا تکاؤں ایک مسئلہ یہاں پر غلطی لوگ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھ کے موج مستی باچیت کرتے رہتے ہیں یا چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں جب رکو گو جانے کی باری آتی ہے پھر آ جاتے ہیں فڈاک سے رکو میں شامل ہو جاتے ہیں آرام کرتے رہتے ہیں یاد رکھئے گا یہ عمل مکروہ ہے یہ عمل پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ غلط عمل ہے اسی لئے آپ شروع صحیح سامل ہوایا کریے امام کے ساتھ تاکہ آپ کو ہاں یہ اور بات ہے کہ رکعت آپ کے ہو جائے گی اس رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا تھا اس کا بھی سواب آپ کو ملے گا وہ بھی قرآن آپ کا مکمل ہو جائے گا لیکن یہ عمل یہ حرکت غلط حرکت ہے اسی لئے اس سے بچا کریے گا نوجوان آج کل ایسے ہی کرتے ہیں بچے تو کرتے ہی ہیں بہر کیف یہ غلط طریقہ ہے میں نے بہت اہم جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور جو کچھ چھوٹ جاتا ہے کیونکہ ایک ویڈیو میں پوری باتیں یہ حطہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر بھی میں نے اپنی اس حط کے بقدر کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے آمین یارب العالمین یا بینک آنکاؤن کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں